موسیقی سندھ ہائی کورٹ سے کراچی پریس کلپ دا کی جانے والے حیاء مارچ کی خواتین شرکہ نے ہاتھوں میں بینرز اور پلیکارٹ اٹھا رکھے تھے جن پر خواتین کی حقوق کے لیے ناردرش تھے اس موقع پر مارچ کی شرکہ کا کوئی نیوز سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان ہے ایک اسلامی ریاست ہے اس کے ہر شہر پر فرض ہے کہ آئین پاکستان قرآن و سنت کی بلہ دستی کا نام ہے انہوں نے کہا کہ فنڈ انجیوز اور پیش آور بندام زمانہ لیبرا آنٹی آزادی نصفہ کے نام پر سادہ لوگ خواتین کو فریب نارو اور دیگر سرگرمیوں سے گمراہ کر رہی ہے اپنی خواتین کو میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ سب ہم لوگ اسلامی عورتیں گھر میں رہتے ہیں اور شہر کی خدمت کرتے ہیں بچوں کو دیکھ بھال کرتے ہیں اور جوب بھی کرتے ہیں لیکن باپردہ کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے یہ پیغامیں کے جو یہ پھیلاری ہیں عورتیں انہیں چاہیے کہ وہ بھی پردے میں رہیں دیکھیں جو خواتین یہ کہہ رہی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی تو وہ بلکل سرہ سر غلط کہہ رہی ہے وہ اس لیے کہ ہمارا مذہب ہمارا رب کیا کہتا ہے ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ نہ میری مرد اپنے جسم کا ذمہ دار ہے نہ عورت کیونکہ رب نے جو حدود بنائی ہے جو معاشرے نے ہمیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات فرمائی ہے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے نا ہمارا اپنے اوپر ہماری ہر سانس پر اللہ کا حکم چلے گا نا یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے ہم کہ ہماری ہمارا جسم ہماری مرضی بہنوں اور بھائیوں میں آپ کو آج یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جو مغربی ایجنڈا جو پروپیگنڈا پھیلا رہا ہے جو باطن نظریات ہم مسلمانوں پر ٹھوسنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ ان کا پروپیگنڈا ہرگز کام نہیں آئے گا چند خواتین کی جہالت کی چند باتیں یا لاعلمی میں کہی ہوئی باتوں کو اتنا عام نہ کریں کہ باپردہ خواتین کو سڑکوں پہ نکلنا پڑے یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کلچر جو ہم نے ایک ہندووں سے لے لیا ہے کہ عورت ستی ہو رہی ہے عورت کو قرآن سے نکاح کر رہے ہیں عورت کو جلا رہے ہیں عورت کو زبردستی ہم اس کے حق میں نہیں ہم ان حقوق کے حق میں ہیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیئے ہیں شرکاں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ایسی گیر ملکی فنڈ سے چلنے والی انجیوز کا محاصبہ کیا جائے جو ڈالٹس اور ویزو کے حصول کے لیے ہر گیر آئینی سرگرمیاں منظم کر رہی ہے لامہ و لامہ ہر خبر سے اپڈیل رہنے کے لیے خبر سیاسی یا ملک کے بہران کی یا ہو آپ کی مرجائے ہوئے چہرے پر مسکرہت لانے کی بات ہم بنیں کے آپ کی آواز سبسکرائب کیجئے پاکستان کے سب سے بڑے ویپ ٹی وی کوئی چھوز کو اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹس اپڈیٹ ہوتی رہیں